جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانے جہاں کہ اس ڈرامے میں جو موجودہ اقصاد چر رہی ہیں وہ تبریس، آلیہ اور گلزیب کے عزد گزد گھوم رہی ہیں گلزیب کے ساتھ تبریس کا چھپ کر نکاح کرنا اور اپنی فیملی سے بھی اس چیز کو چھپا کر رکھنا اور گلزیب کے بہت تبریس کی آلیہ کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوئی پڑی ہے جس چیز کو آلیہ کے فادر اپنے مقاصد اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں جب آلیہ پیچھا کہتے ہوئے تبریس کے پیچھے چلتے ہوئے یہ دیکھتی ہے کہ تبریس کسی کے گھر پہ جا رہا ہے جب وہ اس کے باہر گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اندر جاتا ہے تو آلیہ چھپ چھپ کے وہاں سے باتیں سنتی ہے اور اسے یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ جس گھر میں گیا ہے تبریس اس گھر میں اس کی بیوی ہے وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے جب آلیہ یہ باتیں سنتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر کی طرف واپس جاتی ہے اور یہ چیزیں اپنے دل میں دفن کر دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب آلیہ اور تبریس کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو آلیہ اپنے گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ کو یہ پتا نہیں کہ میں نے تبریس کا پیچھا کیا اور جب میں نے جانا کہ تبریس کہاں گیا ہے اور وہ پتا چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا بھی ہے اور اس سے ملنے گیا ہے تو آلیہ کے والدین کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں نہ بولا کریں تب آلیہ کہتی ہے کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی کانوں سے سنا ہے اس کے باوجود بھی آلیہ کے فادر اس پہ گصہ ہو جاتے ہیں آلیہ